ایف آئی آر کا کوئی یہ عمران خان سے میری کوئی اس قسم کی کوئی پروفیشنل ملاقات نہیں ہوئی دوستوں کو دوستی کی ہوئی ہے دمان پارک پرانے دمانے یاد کرتے رہے ہیں اور دوست بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ باقی ویسے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ قانونی مسئلہ تو وہ ایف آئی آر تو ہوتی ہے ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یعنی فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کہ یہاں اگر ابھی بک ہوا ہو تو آدھے گھنٹے میں آپ پولیس سٹیشن پہنچ کے ریس کورس اور وہ ریپورٹ جو لکھاتے ہیں وہ چونکہ تازہ تر ہوتی ہے اس وقت اس کا ایک اعتبار اس میں موتبر وہ بات کے دیئے گئے بیانات سے زیادہ ہوتے ہیں اس میں کیا موتبر ہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ سوچ بچار کرنے کے بعد ریپورٹ نہیں دی جا رہی یہ ادھر آدمی نے دیکھا ہے وقوہ ادھر جا کے اس نے سنا دیا ہوتا ہی ہے کیونکہ آہ مکوہ ہوتا ہے کھانے دار پہنچ جاتے ہیں مکوہ پر روز نامچاہ بند کر دیتے ہیں ایف آئی آر نہیں لکھتے بارسوں سے بلاتے ہیں بارسوں سے پوچھتے ہیں بارس کہتے ہیں اب وہ صلاح کر رہے ہیں وہ صلاح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی دو تو اس کے بیٹے تھے دونوں کے نام لکھاؤں تیسرے نے قاتل ہے یا مکتول ہے دو تو بھائی سے اس کے دونوں کے نام لکھاؤں ایک چاچہ اس کا شیل کمپنی میں کام کرتا گجرہ والا میں اس کا بھی نام لکھاؤں ایک ماما اس کا سائی والا میں کام کرتا اس کا بھی نام لکھاؤں تو وہ نیٹ کو پھیلا دیتے ہیں اور معصوم لوگ بھی ان کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں اس لیے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کی ایک موت مری ہوتی ہے پر اگر فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ آپ پانچ دن لکھے ہی نہ تو اس پہ ایسے چو کے خلاف سخت کاروائی ہونی ہے دوری تو یہ تو میں نے سنا ہی کبھی نہیں کہ پانچ دن اور پھر پولیس اپنی مدعیت میں کر لیتے ہیں یہ بھی اس کو اختیار نہیں ہے یہ سیکشن 154 ہے ذابطہ فوجداری کا اس کے پاس ہرگز یہ اختیار نہیں پولیس کے پاس کہ وہ اپنی مدعیت میں کر لیں اگر کوئی جو رخمی ہوا ہے باردات میں جس کے خلاف ہوئی ہے وہ اگر ریپورٹ لکھانا چاہتا ہے اور ایف آئی آر کی یہ شرط ہے یہ قانون کے تحت یہ شرط ہے قانون یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر میں مدعی من اور ان جو لکھوانا چاہتا ہے وہ لکھا جائے اس میں وہ میرا نام لکھوانا چاہتا تو لکھا جائے ایف آئی آر میں بعد میں تفتیش ہو کے میرا نام نکال دیں نکال دیں تفتیش کر کے کہنے کہ یہ تو نہیں ملوث پائے گا پر ایف آئی آر میں نام وہ سارے آنے اور حرف بحرف وہ ہوتا ہے جو مدعی کے کلام ہو صحیح صاحب آپ نے یہ جو میس ہوئے فریٹیکلی میس ہے اس میں آصیح حضیر درچاری فارمولے پر عمران خان کو جانا چاہیے یا اسی طرح سرکوں پر رہ گا مطالبہ تصریف کرنے چاہیے یا پارلیمنٹ کا روک کرنا چاہیے جو آصیح حضیر درچاری کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کی درائی پارلیمنٹ میں لڑنی چاہیے تو کیا آپ تجویز کرتے ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب کو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے میں تجویز نہیں کرتا ہوں عمران خان کو عمران خان کے ماشاءاللہ بڑے اچھے مشہیر ہیں بڑے پارٹی اپنی کو دوں گا اور لہذا دوست عمران خان کیا نہیں لہذا دوست لہذا دوست تھی میں مطلب ہے اب ہمسائے اتنا بھی امارے میں نہیں ہے کہ ہمسائے میں کوئی گولی لگی ہو تو میں پارٹی سے پوچھتا پھروں کہ میں جاؤں سے جاؤں یا نہ جاؤں یہ آپ قانونی رائے دیں اگر اس ایف ای آر کو آپ کوٹ میں چیلنج کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ فرس ٹیرنگ پہ کوئیش ہو جائے گی دوسرا عمران خان سے آپ نے کہا کہ دوستانہ محول میں بات ہوئی آپ کے پرانے دوست ہیں آپ نے کیا اخص کیا کہ عمران خان کا جو یہ بیانیا ہے یہ آج جو قائم ہوا ہے اور جو یہ خلا پیدا ہوا ہے اداروں اور ان کے ترمیان کیونکہ وہ پہلے ایک پیچ پہ تھے اور سب مل کر کٹھے کام کرتے ہیں اس خلا کی بڑی وجہ کیا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو میں پہلے بھی سمجھنا تھا پر میں نے آج بھی دیکھا ہے ایک دلیر شخص ہے ایک بے خوف اور دلیر شخص ہے جس طرح وہ بیٹھا باتیں بھی کر رہے ہیں گولی لگی بھی ہو اور فائر ہوا وہ ہو اور پھر آپ ٹارگٹ بھی بنا رہے ہیں ایک پورا بیانیاں بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف کہ یہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی نبوت کی اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے بنایا کہ اس نے کہا یہ 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 جو نغید مشیر ہے ملدم جو توتہ لیا تھے وہ میں تیری دیکھ رہا تھا جب یہ فائر ہوا اور اس کے بعد ہنگامہ پریچانی ہوئی اس کو دیکھا امران خان کو داری میں بیٹھ کے بٹھاتے ہوئے تو تسلی ہوئی پھر بیس منٹ کے اندر اندر ایک توتہ آیا اور پولیس نے پریس کی آگے اس کو پیش کر دیا اور توتہ وہ توتہ آ گیا اور توتے نے کہا میں اکیلا ہی تھا میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے اور میں نے چلایا فائر اور اس نے ہمارے دل دکھائے مسلمانوں کے جو سوال کرنے والا ہے وہ پڑے سجیسٹی کر رہا ہے اس کو جواب دوسرا اس نے سکرپ جو یاد کیا ہوا ہے اس نے یاد کیا ہوا یہ ہے کہ وہ امران خان مر چکا ہوگا گولی لگی ہوگی وہ پہلے کہتا ہے میں نے اس کو مار دیا پھر وہ کہتا ہے نہیں 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 میں نے کوشش کی یہ مار دی تو یہ جو میں نے تو اسی وقت مجھے میڈیا پہ فون آنے شروع ہو گیا تو میں نے کہا یہ تو اکتوتا بولتا ہے جس سے ساری قوم میں نے سمجھایا کہ بیس منٹ میں کوئی ملکم کو پڑھا کے پولیس میڈیا کے آگے نہیں پیش کر سکتی پولیس غبراتی یا پہلی یہ چاہتا ہے اب دیکھیں ایف آئی آر کی تو پرابلم یہ ہے کہ ایف آئی آر اب اس کے کیس میں ہے ہی نہیں اب ایف آئی آر کے بغیر نہ پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے نہ میڈیکل اگزامینیشن ہو سکتا ہے پوسٹ مارٹم محظم کا میڈیکل اگزامینیشن خان کا اور بی گرام کا جن کو چوٹیں لگی ہیں اور نہ کو تفتیش ہو سکتی ہے یہ انہوں میں نے پنجاب ضرم بنتے ہیں میں اور پولیس نے ملکے بہت کوئیوں نے کوتائیاں کی ہیں اور بہت اس کیس کو بگاڑ دیا اس کی جو جائے بکوا ہے اس کو اس طرح اریجنلی جانے دیا اور اس میں جو خطرہ خوف ہے مجھے وہ جو توتہ بس نویز ہے اور وہ جو جس کا شکل نہیں دکھائی گئی وہ جو کیمرہ میں اس کا بیان ریکارڈ اور سوال کر رہا ہے ان دونوں کی جان کو خطرہ ہے جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے ان لوگوں سے یہ ہیری آسور قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور قوم کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی صاف شفاف تحقیق ہو اس کا چیئرمن بلاول نے بڑا کنڈیم کیا اس واقعے کو اور یہ اگر واقعہ یہ ہو جائے تو پھر سیاست تو ختم ہوگی باکستان سیاستان کون سے جلسے میں جا سکے گا اور جس کے اوپر جنونی کا اعظام لگا دو وہ گھر بیٹ جائے گا تو ہم پیپلز پارٹی والے مذہب کو سیاست میں کبھی لانے کے حق میں نہیں اور چیئرمن نے بھی اس پر کہا ہے یہی بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحقیق ان پہ تحقیق اور تفتیش بہت ضروری ہے اور ان کی جان کو بجائے رکھنا بہت ضروری ہے